ریلیشن بیٹوین ٹائم اینڈ ڈیسٹنس ٹائم اور ڈیسٹنس میں جو ریلیشن ہے اسے ہم سپیڈ سے سمجھ سکتے ہیں مطلب سپیڈ ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک ریٹ ہے جس میں ہم کسی باڈی کا ڈیسٹنس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ڈیسٹنس کور کر رہی ہے پر یونٹ ٹائم مطلب ٹائم کے حساب سے ایک سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں اس طریقے سے ہم اسے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر فرض کریں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک باڈی ڈیسٹنس نہیں تیہ کر رہی ہے ٹھیک ہے رکی ہوئی ہے زیرو چلیں میٹرز میں کہہ رہے تھا اور ٹائم جو ہے وہ فرض کر لیں ہم نے تھری منٹ تک دیکھا اسے تو ہم کہیں گے کہ یہ باڈی جو ہے یہ ریسٹ میں ہے ٹھیک ہے اور اس کی سپیڈ جسے ہم وی سے ظاہر کریں گے وہ زیرو میٹر پر منٹ آجے گی ٹھیک ہے تو اس کی سٹریٹ پتا چل رہی ہے کہ یہ ریسٹ میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح فرض کریں اگر ایک باڈی ہے کوئی میں یہاں پر بنایا بھی لیتا ہوں کوئی چلیں بٹر فلائی میں نے بنائی یہ پہلے اس پوزیشن پہ تھی اور موو ہو کے اس پوزیشن پہ آگئی ہے اس کو میں کوئی نام دے دیتا ہوں اے پوزیشن اسے بی پوزیشن اس کا پاتھ فرض کریں کچھ اس سے ایسے تھا اب اس نے چونکہ ٹائم کے حساب سے ڈسٹنس کور کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ موشن میں ہے ٹھیک ہے اور فرض کریں اس نے جو یہ ڈسٹنس کور کیا ہے یہ ہے فائف میٹرز کا ٹھیک ہے جبکہ اسے اس اے پوزیشن سے بی پوزیشن تک آنے میں جو ٹائم لگا ہے جسے میں چلیں ٹی سے لکھ رہا تھا اس سے پہلے وہ فرض کریں وہ ہے وان منٹ ٹھیک ہے تو پھر اس بٹر فلائی کی سپیڈ جو ہوگی جسے ہم وی سے ظاہر کریں گے وہ بن جائے گی یہاں بھی دیکھیں جیسے فائف میٹر لکھیں گے ڈسٹنس کی جگہ ٹائم کی جگہ وان منٹ تو فائف میٹر پر وان منٹ یہ آجے گا آنسر ہمارا فائف میٹر پر منٹ اب فیزکس کے اندر جو سپیڈ ہے اس کے یونٹس ہوتے ہیں میٹر پر سیکنڈ یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک منٹ جو ہے وہ سیکسٹی سیکنڈز کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہم اگر منٹس کو سیکنڈز میں لانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر سیکسٹی سیکنڈ لگ دیں گے مطلب یہ کنورجن ہے جو کہ میں اسے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا کہ کیسے ہم یونٹس جو ہیں وہ کنورٹ کرتے ہیں ہم اسے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جیسے فرس کریں ہم کہتے ہیں ایک باڈی اے ہے اور وہ باڈی جو ہے فرس کریں دسٹنس کور کرتی ہے دسٹنس کور کرتی ہے کتنا جی فائف میٹر کا اور ٹائم جو اس نے اس دسٹنس کو کور کرنے میں لگایا ہے وہ ہے فرس کر لیں فورٹی فائف سیکنڈز کا ٹھیک ہے تو اس باڈی کی سپیڈ کی آجے گی وہ آجے گی فائف میٹر ڈیوائیڈ بائی فورٹی فائف سیکنڈ جو کہ آپ مزید سمپل بنا سکتے ہیں کہ فائف ون ٹائم فائف فائف نائن ٹائم فورٹی فائف تو یہ بن جائے گی ون آور نائن میٹر پر سیکنڈ اب ہم بات کرتے ہیں بی باڈی کی جو فرس کریں ڈسٹنس کور کرتی ہے 3 میٹر کا ٹھیک ہے اور ٹائم جو اس نے اس میں لگایا ہے اس ڈسٹنس کو کور کرنے میں وہ فورٹی فائف سیکنڈز ہی ہیں ٹھیک ہے سیکنڈز کو ہم ایسے بھی ظاہر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نارملی ہم ایسے ہی لکھتے ہیں تو وی جو اس کی سپیڈ ہوگی وہ کیا آئے گی 3 میٹر پر 45 سیکنڈ اگر ہم اس سے مزید سمپل بنائیں اس فریکشن کو دیکھیں 1 3 1 ٹائم 3 3 15 ٹائم 45 ہوتا ہے تو وی سپیڈ جو ہوگی وہ 1 آور 15 میٹر پر سیکنڈ آئے گی تو دیکھیں یہاں سے ہمیں ایک بات پتا چلی کہ جو باڈی زیادہ ڈسٹنس کور کر رہی ہے ایک جیسے ٹائم میں جیسے ان دونوں میں ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تو اس کی سپیڈ بھی زیادہ آئی ہے جبکہ اس کی سپیڈ اس کی نسبت یعنی اے باڈی کی نسبت بی باڈی کی سپیڈ کم ہے اور اس سے ہم جو ایک ریلیشن ہم نے بنایا ڈسٹنس اور ٹائم کا ہم اپنی جو عام روٹین لائف ہے اس سے اسے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم اسے اپنی لکھائی میں رائٹنگ سپیڈ میں استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ پہنچنا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اگر سپیڈ بتا ہو ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہو اور ٹائم بتا دیا جائے تو ہم ڈسٹنس نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہم اس سے روز مرا کے جو اپنے پرابلمز ہیں وہ بڑے آسانی کے ساتھ سالف کر سکتے ہیں